بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ بہت زبردستی ریسپی شیئر کرنے جاری ہوں جو کہ ہے ہانڈی کباب کی ریسپی یہ بہت مزدار بنتے ہیں اور بنانا بھی بہت ہی حسان ہے آپ بھی ریسپی کو فولو کرتے ہیں ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ساتھ ساتھ میرے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں تو آتے ہیں ریسپی کی طرف یہ وان کچھ کیمہ ہے اس کو میں نے چوپر سے بری کر لیا ہے اس میں ایڈ کریں گے ہم ہاف کپ جو ہے بھونے ہوئے چینل ہوتے ہیں بھونے ہوئے چینل کو میں نے پیس لیا تھا اور یہ اس طرح بیسن کی ٹائپ بن گیا ہے لیکن یہ بھونے ہوئے چینل تھے اگر آپ بیسن یوز کرنا چاہے تو اس کو آپ تھوڑا سا فرائی کر لیں بھون لیں تو وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں یہ میں نے ایڈ کی ہے ایک بری ایک چوپ کیا ہوئے پیاز ادرک لہسن اور ہری میرز بری ایک چوپ کی ہوئے ہرا دھنیا سابود دھنیا آپ جو مسالے ایڈ کریں گے تکہ مسالہ کٹی ہوئی لال میرز ادرک پاوڈر لہسن پاوڈر زیرہ اور گرم مسالہ پیسا ہوئے یہ مسالے میں نے اس میں ایڈ کیا ہے سمپلی گھر کے مسالے ایڈ کیا ہے اب میں اس میں 2 ٹیبل سپون کھوکنگ آئل ایڈ کیا ہے آپ اس سب کو مکس کر لیں گے اچھی طرح سے ہاتھوں سے اس طرح مکس کر لیں یہ دیکھیں ہمارا مکس ہو چکا ہے سارا جو کیمہ تھا مسالے میں بہت ہی اچھی طرح سے آپ نے اس کو گھومنا ٹائپ ہی کر لینا ہے تو یہ دیکھیں آپ ہاتھوں پہ آئل لگا لیں گے اور اس طرح سے کباب بناتے جائیں گے آپ جو بھی شیپ دینا جائیں وہ دے سکتے ہیں اور یہ دیکھیں اسی طرح سے ہم سارے کباب جو ہے وہ ریڈی کر لیں گے یہ دیکھیں سارے کباب ریڈی ہو گئے ہیں تو اب ہم نے ان کباب کو جو ہے وہ لائٹ سا فرائی کر لینا ہے یہ دیکھیں کڑاہی میں میں نے کوکنگ آئل لالا تھا اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں کباب اور یہ دیکھیں میں نے ان کو فرائی کر رہی ہوں جیسے جیسے یہ تھوڑے سے براؤن ہوتے جائیں گے ہم ان کو سائٹ چینج کرتے جائیں گے ہم نے ان کو بس لائٹ براؤن سا ہی فرائی کرنا ہے تو اب ہم ان کو نکال لیں گے یہ دیکھیں کباب ہمارے فرائی ہو چکے تھے سارے اب ہم آئیں گے گریوی بنانے کی طرف تین سے چار پیاس لیے ہیں ان کو میں نے بلینڈر جھار میں ڈال لیا ہے ادرک لیسن ایڈ کریں گے ہری میٹس دو درمیانے سائز کی تمارٹر کارٹ میں نے ایڈ کر دی ہیں اب ہم نے اس کو بلینڈ کر لینا ہے یہ دیکھیں مسالہ ہمارا بلینڈ ہو چکا ہے اب ایک برتن میں میں نے کوکنگ آئل ایڈ کیا ہے ہاف کپ اس میں سارا مسالہ ہم ایڈ کر دیں گے اور مسالے کو ہم بھون لیں گے اچھی طرح سے تقریباً اس کو پانچ سے سات منٹ لگیں گے بھوننے میں اب ہم نے مسالے کو اچھی طرح سے بھون لینا ہے یہ دیکھیں مسالہ ہمارا بھون چکا ہے تو اب ہم اس میں کچھ مسالے ایڈ کریں گے حلدی ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون نمک کوٹی ہوئی لار میچ وان ٹی سپون اور سابت زیرا ہاف ٹی سپون اب ہم نے صرف یہ مسالے اس میں یہی ایڈ کرنے ہیں باقی جو مسالے وغیرہ تھے وہ سارا کچھ ہم نے اس کو بلینڈ کرتے وقت ہی ایڈ کر لیئے تھے باقی چیزیں دیکھیں ابھی ہم نے مسالے ایڈ کرنے کے بعد اس کو تین سے چار منٹ کے لیے بھونہ ہے پھر میں اس میں ایڈ کر دوں گی تقریباً دو کپ کے برابر اس میں پانی ایڈ کروں گی جتنا بھی آپ گریوی بنانا چاہے اتنا پانی ایڈ کر دیں اوپر سے اس کو کور کر دیں اور ایک بوائل آنے تک یہ دیکھیں پانی میں بوائل آ چکا ہے تو اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے جو ہم نے کباب تیار کیے تھے وہ ایڈ کر دیں گے جو فرائی کر کے رکھے تھے اور اوپر سے اس کو کور کر کے ہم نے تقریباً دس منٹ کے لیے اس کو دم پر رکھنا ہے تاکہ جو کباب ہے وہ اندر تک سوفٹ ہو جائے اور یہ دیکھیں بہت ہی زبردست سے مزددار سے ہمارے کباب بن کے ریڈی ہو چکے ہیں ان کو میں نے ڈی شاؤٹ کر لیا تھا دس منٹ کے بعد میں نے اس میں سے نکال لیا تھا بہت ہی مزددار سے ہمارے ہنڈی کباب بن کے ریڈی ہوئے ہیں آپ بھی ریسپی کو فلو کرتے ہیں ضرور ٹرائی کیجئے گا بنانا بہت ہی آسان ہے اسی طرح کی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ